بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام علیکم سٹونٹس جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہم لیسن نمبر ون کر رہے ہیں اس کا ریمیننگ پارٹ ہم نے کرنا ہے کہ how to use a dictionary dictionary کو استعمال کیسے کرتے ہیں learning what a dictionary contents and how it is used will save much of your time کہ آپ یہ سیکھ لیں گے نا کہ dictionary میں کیا کیا موجود ہے اور کس طرح اس کو استعمال کرنا ہے تو آپ کا time محفوظ ہوئے گا یعنی کہ جب آپ کو use نہیں کرنے ہی آئے گی تو آپ کا زیادہ time اس پہ spend ہوگا dictionary use کرنے میں اس میں کچھ چیز سرچ کرنے میں اور جب آپ کو use اچھے تصویر کرنے آئے گی تو آپ کا جو time ہے وہ save رہے گا آپ آسانی سے اپنی جو required thing ہے اس کو اس میں سے found کر سکیں گے step 1 know the correct order of the letters of English alphabet correct order English alphabet یعنی کہ آپ کو a بھی سی آنی چاہیے a پہلے آتا ہے b بعد میں آتا ہی ہے جیسے بھی ہے اور alphabetی کریے آپ کو میں نے کل last lecture میں بھی بتایا تھا کہ ہمارا جو dictionary اس کے اوپر آپ کو یہاں لکھا ہوتا ہے a ڈبل a پھر a a a b پھر a c ایسے کر کے dictionary کے words ہوتے ہیں تو وہی والا alphabetic order کہہ رہا ہے وہ آپ کو آنا چاہیے all entries in dictionary are arranged in a alphabetic order ٹھیک ہے ساری کی ساری entries words کی ہیں words ہی ہوتے ہیں تو وہ alphabetically تمام dictionaries میں arrange ہوتے ہیں یہ آپ کو بات بتا ہونی چاہیے words are arranged according to the first letter پہلے letter کے مطابق یعنی کہ اگر m سے ہم کچھ چیز سرچ کریں اوپر تو alphabete اپنے m والا ڈھونڈ لیا اب نیچے آپ دیکھیں گے تو m a والی چیزیں آئیں گے پھر اگر m b سے کوئی spelling سٹارٹ ہوتے ہیں تو وہ پھر m c m d تو m o پہ آپ نے جانا ہے تو آپ کا o پہ جا کے m o والی آپ کو چیز ملے گی when the words begin with the same letter they are arranged according to the second letter تو جب same letter سے شروع ہو رہے ہوں مطلب ساری m سے شروع ہو رہے ہیں تو second letter سے alphabetic لے دیکھیں گے جیسے میں آپ کو سمجھایا اور اگر second letter پہ جانی کہ moon کیا ہم بات گئے m o o اب دیکھیں جو تینوں letter ہیں وہ same ہیں مطلب پہلا بھی دوسرا بھی ہو تیسرا بھی یعنی کہ پہلے دو same ہو پھر آپ تیسرے کو لیں گے تیسرا اگر تینوں same ہو پھر آپ چوتھے letter کو لیں گے اس طرح آپ gradually آگے بٹھتے جائیں گے ٹھیک ہے جو انسا letter آگے different ہوگا اس کو آپ جا کے adopt کریں گے اور اس کو sequence wise ڈکسری میں سرچ کر لیں گے if both the first and the second letter are the same then the words are arranged regarding the third letter and so on یہ بات میں نے آپ کو سمجھا دی ہے اگر second step finding words quickly when looking for a word first thumb through page quickly جب آپ کسی لفظ کو دیکھ رہے ہو تو کیا کریں thumb through pages quickly پہلے تو pages کو جلدی جلی یعنی کہ آپ نے m پہ اگر جمپ کرنا ہے تو آپ کو پتا ہے پہلے a سے words ہیں پھر b سے ہیں c سے ہیں alphabetic بہت آگے پھر آپ تو دکھری ہافت سے بعد ہی کھولیں گے مطلب quickly آپ جمپ کریں گے تو تب آپ کا جو require word desire word وہ آپ کو ملے گا look only and guide words when you come to the guide word nearest the word you want then look down that the page for the word guide word کا یہ مطلب ہے کہ جو اوپر لکھا ہوتا ہے یعنی کہ m آپ کو require m لکھا ہوتا ہے پھر m پہ نیچے آتے جائیں گے آپ دیکھیں گے m o والا لفظ کدھر ہے اور پھر اگر m آپ m e والا ڈونڈ رہے ہیں تو نیچے آتے جائیں گے a b c e آئے گا m e آئے گا اس طرح کر کے آئے گا ٹھیک ہے guide words guide words جا گیا آپ کو دوبارہ بتایا ہے جو میں آپ کو سمجھا دیا کہ guide words کیا ہوتا ہے look at the top of any page in the dictionary dictionary کے top پہ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ alphabet لکھا ہوتا ہے top پہ میں نے آپ کو سمجھا دیا وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کو جو اوپر لکھا ہوتا ہے alphabet capital letter میں پہلے alphabet اس کو کہتے ہیں guide words the words in heavy type bold face are the guide words ٹھیک ہے یہ guide words کیا آپ جائے definition بھی memorize کر لیں guide words وہ ہوتے ہیں جو heavy type bold letter میں اوپر لکھا ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس dictionary بھی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کو سمجھا جائے گی they guide you to the word you are looking for ٹھیک ہے وہ آپ کو بتایتے ہیں کہ یہ m والا سیکنس ہے یہ e والا یہ o والا یہ h والا یہ i والا ok the words on the top left are same as the first bold face word on the page top left پہ یہ top right اور یہ top left ہو گئے ٹھیک ہے میرے حساب سے یہ top left side تو وہ کہہ یہاں وہ ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے bold form میں ہوتے ہیں یعنی کہ موٹا گھر کے لکھا ہوتا ہے اور لیٹرل بھی capital ہوتا ہے یعنی کہ bady avc میں لکھے ہوتے ہیں word on the top right of the page is the last bold face entry on that page کیا کہہ رہا ہے کہ وہ top left پہ جو ہوتا ہے وہ first entry ہے اور top right پہ ہوتا ہے یعنی کہ جو ادھر ہوتا ہے وہاں سے اگر یہاں m لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ mo لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے اس پیج پہ mo سے سارے لفظ آرہے ہیں ٹھیک ہے اور ادھر جو لکھا ہے اس سائیڈ پہ left sorry right سائیڈ پہ جو entry ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے entry on that پیج فیس entry on that پیج ٹھیک ہے last entry یعنی کہ last entry جو ہے اس پیج کی وہ right سائیڈ پہ mention ہوتی ہے right سائیڈ پہ جو بہت لیٹر ہوتا ہے وہ یہ بتاتا ہے recap کر لیتے ہیں as the students of english you need to know how to use that dictionary ٹھیک ہے کہ آپ english student app کو پتہ ہونا چاہیے dictionary کو کیسے use کرتے ہیں تو آپ کو use کرنی آگی ہوگی ٹھیک ہے آپ کو already آتی ہوگی لیکن یہ تھوڑی گائیڈ لائن سے آپ کو جانا clear ہوگیا ہوگا dictionary is a tool must learn to use it properly in order to discover the full potential of the language dictionary tool ہے یعنی کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو tools چاہیے ہوتے ہیں یعنی کہ آپ دیکھ لیں instruments چاہیے ہوتے ہیں آپ جیسے آپ پڑھ رہے ہیں آپ آپ online classes کے لئے system چاہیے laptop چاہیے mobile چاہیے یعنی کہ tool چاہیے ایسی آپ کو language grip کرنے کے لئے tool چاہیے ہوتا چیزیں چاہیے ہوتے material چاہیے ہوتا جائیں گے آپ کی vocabulary enhance ہوگی آپ ٹھیک سے انگلیش میں Excel کر لیں گے تو کیوں آپ independent learner جائیں گے کچھ بھی آسانی سے پڑھ پائیں گے انگلیش لینگویج کا it is helpful like you a friend ایک دوست کی طرح آپ کی مدد کرتی دکشنری this conclude the first part of the lesson پہلے سٹوری ہے تو انٹرسٹنگ ہوگی definitely first we are going to show you the text of a story you will read a folk tale from north american the story is about natural event natural event is about natural event a story and folk tale is people who says North America is a folk terror and coming of delight this story and who is gale robinson and dogla sile okay this is acting writer story okay let's start when the earth was very young this means when the earth was young or the earth was starting to start old like winter night through all the year season what was dark and cold cold environment environment گل ایک پرسن ہے آپ اس کو پرسونیفائی کرنے کے کوئی پرسن ہے کیا تھا یہ کسٹوڈین تھا ڈی لائٹ کا دن کی روشنی کا کسٹوڈین کہتے ہیں نگران کو نگے بان کر یعنی کہ اس کی تھی دن کی روشنی جو اس کے کنٹرول میں تھی وہ ایک سیڈر باکس میں اس کو بند کر کے رکھتا تھا اس کو تالہ لگا کے رکھتا تھا ڈی لائٹ اس باکس میں سیڈر باکس کہتے ہیں ایک دیودار سا ڈبا سا نہیں ہوتا مطلب آپ کوئی بڑا سا ڈبا ایگزامپل لے لیں امیزن کر لیں اس کا اچھا اس ڈبے میں وہ کیا کرتا تھا گل ڈی لائٹ کو لاک کر کے رکھتا تھا ٹائٹ لاک کر کے اس میں بند رکھتا تھا اپنے پروں کے نیچے پھر اس ڈبے کو رکھتا تھا اس میں اس نے ڈی لائٹ قید کی ہوئی تھی اور اس کو اپنے پروں کے نیچے رکھتا تھا بینگ کسٹوڈین میڈ گل فیل ویری امپورٹینڈ وہ کیونکہ کسٹوڈین تھا نگران تھا ڈی لائٹ کا اس لیے وہ اس کو بہت اہمیت دی جاتی تھی اس کو امپورٹنس دی جاتی تھی اور وہ اس کو یہ ڈر تھا کہ اگر وہ باکس کھول دے گا ڈی لائٹ باہر آ جائے گی اور جو ڈاکنیس ہرت کی وہ ختم ہو جائے گی تو کیا ہوگا اس کی جو امپورٹنس سے وہ ختم ہو جائے گی کیونکہ اب ڈی لائٹ اس کے کنٹرول میں ہے وہ کسٹوڈین ہے اس لیے اس کو امپورٹنس دیتے ہیں اور وہ اپنی امپورٹنس اپنی پوزیشن کو لوس نہیں کرنا چاہتا تھا اپنی پوزیشن کو کھونا نہیں چاہتا تھا ٹھیک ہے ڈی بے کو کھول کے ڈی لائٹ کو باہر لا کے اپنی پوزیشن کو کھونا نہیں چاہتا تھا اچھا ایک سین ختم ہو گئے آپ دوسری سائٹ پر تھوڑا ساب دیکھیں سٹوری تھوڑی چینج ہو رہی ہے کہ میٹنگ ہل پر لوگ ملے ہیں انہوں نے ایک میٹنگ کی ہے تو کیا ہوئے اول نے یعنی کہ اولو نے کہا ہے سکریس کا مطلب ہے چیخ نہ چلانے اس نے چیخ کر یہ کہا ہے وہ بہت بیکار ہے فضول ہے بے سود ہے اب کیا ہی سے کیا مراد ہے یا تو گل مراد ہے یا آگے ہم دیکھتے ہیں کیا ہے ٹھیک ہے اول نے یہ کہا ہے چیخ کے میٹنگ میں ہم اس اندھیرے میں اس دارکنیس میں ٹیول نہیں کر سکتے یعنی کہ سفر نہیں کر سکتے تو آر ہاف ہومز ان دی ساؤت میں جو ہمارا گھر ہے اس تک ہم سے پھر نہیں کر سکتے ہی سندھیرے میں روبین نے چیخ کے یہ بات گئی ہر بریسٹ واز بلیسٹ آف کلر فارڈ لیک آف لائٹ یعنی کہ اس کے بریسٹ تھی جو اس کا سینہ تھا وہ کیا لیک آف لائٹ کی وجہ سے یعنی کہ روشنی کی کمی کی وجہ سے بلیسٹ آف کلر تھا وہ سیاہ ہو چکا تھا رنگوں کے بغیر تھا یعنی کہ آپ کو پتہ دارکنیس تھی اور ساری لائٹ کا کسٹوڈین گل تھا وہ باکس کھولنے رہا تھا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیرے میں ٹیول نہیں کر سکتے روبین نے یہ کہا ہے اور روبین کا جو بریسٹ تھی وہ لیک آف کلر کی وجہ سے بلیسٹ آف کلر تھی یعنی کہ بلکل سیاہ تھی گل نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے میں میٹنگ میں آ جاؤں گا ای ٹنک سو انہوں نے میٹنگ کی ہوگی نا کہ ہم سارے ملکے گل سے بات کرتے ہیں کہ وہ کچھ تو ہمیں لائٹ جو باہر نکال جائے دی بس ہمیں کچھ تو نظر آئے نا ہم ٹرائیول کر سکے ہم کچھ کر سکے تو وہ اگری ہو گیا متفق ہو گیا کہ ٹھیک ہے میں میٹنگ میں ہوں گا لیکن ایک بات واضح تھی کہ جب وہ آئے گا وہ نہ کسی کی بات سنے گا یعنی کہ ریون کی بات نہیں سنے گا اور نہ وہ اپنا مائنڈ چینج کرے گا مائنڈ سیٹ اس کا کیا تھا کہ وہ اس کو ڈیپے کو نہیں کھولے گا اور نہ ڈی لائٹ کو باید نکالے گا تو وہ اپنا مائنڈ نہیں چینج کرے گا نہ کسی کی بات سنے گا تو وہ آئے گا صرف اس لیے کہ وہ اس کو اور زیادہ امپورٹنس دی جائے گی میٹنگ میں کہ سارے لوگ ریون جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہوں گے اس کو زیادہ امپورٹنس دی جائے گی کیونکہ وہ امپورٹنس کا بھوکا تھا امپورٹنس ہی چاہتا تھا بس امپورٹنس لینے وہ میٹنگ میں آئے گا سیڈ گل نے کہا کہ چیزیں جب سٹارٹ میں بگننگ ہوئی تھی ان کی شروعات ہوئی تھی تب ہی مجھے کسٹوڈین مجھے نگران بنا دیا گیا تھا ڈی لائٹ کا مجھے اس لیے نگران بنایا گیا کہ میں اس کو محفوظ رکھوں ڈی لائٹ کو ڈبے سے باید نہ نکالوں اور میں اس کو محفوظ رکھوں گا ڈبے سے باید نہیں نکالوں گا اور یہ بات کرتے ہوئے کیونکہ اس کے ونگز کے نیچے سیڈر باکس تھا جس میں ڈی لائٹ تھی اس کے پروں کے نیچے اس نے ان پر اپنی گریف زیادہ تیز کر لی مضبوط کر لی اپنے پروں کو اس پر باکس کے اوپر یہ بات کہا ریون ہیڈ رن آؤٹ اف ورڈز ٹو می گل سی دی پیپلز نیڈ فور لائٹ ہی ٹھوٹ اینگرلی ٹو ہمسیلس ای فش تک گل ووڈ سٹیپ اون آلاج اچھا میٹنگ میں چونکہ وہ گل کو یہ سمجھا رہے تھے کہ ڈی لائٹ کتنی امپورٹنٹ ہے جہاں بھی یہ بات بتایا جائے کہ ریون ہیڈ رن آؤٹ اف ورڈز ریون کے پاس الفاظ ختم ہو گئے تھے کہ وہ گل کو یہ بات سمجھا سکتا کہ لوگوں کو لائٹ کی کتنی ضرورت ہے پیپلز نیڈ فور لائٹ ٹھیک ہے لوگوں کی لائٹ کے لئے ضرورت سمجھانے کے لئے اس کے پاس الفاظ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ گل کسی کی بھی سننے ہی رہا تھا ماننے ہی رہا تھا پھر اس نے یہ غصہ سے یہ سوچا ریون نے خود ہی اپنے مائنڈ میں سوچا ہمیں جبکہ اس پر بہت زیادہ غصہ آ رہے ہیں ہم سوچیں نہ کہ اس کے ساتھ یہ ہو جائے یہ ہو جائے ریون نے یہ سوچا کہ اس نے یہ سوچا کہ میری خواہش ہے کہ اس کا step on a large thorn بڑے سے کانٹے پر اس کا پاؤں آ جائے اس کو کانٹا چوبے زور سے no sooner had he shaped his thought then girl cried out ابھی وہ یہ بات سوچ ہی رہا تھا ابھی اس نے اپنی سوچوں کو shape بھی نہیں دی یعنی کہ ٹھیک سے ابھی اس کے مائنڈ میں یہ imagination بھی نہیں بنی تھی کہ اس کو گل کی چیخ تنائے گی گل کہتا ہے squee my food oh میرا پاؤں کہ اس کے پاؤں میں واقعی کانٹا چوب گیا تھا وہ جو سوچ رہا تھا گسے سے واقعی اس کے ساتھ ہو گیا تھا ریون نے انسانٹلی ریون نے انسانٹلی ماسومانہ طریقے سے پوچھا let me see i will take it out for you مجھے دیکھنے تو یار میں اس کے بائیڈ نکالتا ہوں تمہارے بھلے کے لیے but of course it was so dark لیکن کیونکہ بہت زیادہ اندھیرہ ہے تمہیں پتا ہے that he could not see the thorn to remove it i must have light to take out the thorn said raven پھر raven نے کہا کہ مجھے بھی روشنی کے ضرورت ہے کانٹا نکالنے کے لیے light never said girl light روشنی نہیں کبھی بھی نہیں girl نے یہ کہا then the thorn will remain پھر کانٹا اندر رہا رہے کانٹا یہ ریون نے کہا کہ girl complained and hoped on one foot and wept girl ایک ہی پاؤں پر کھڑا ہو گیا دوسرے پاؤں پہ تو کانٹا جو چوبا ہوا تھا لگ دینا رہا تھا اس سے اور رونے لگ گیا and he finally opened in cedar box اور پھر finally کیا ہوا اس نے اپنا box کھول دیا a crack a crack so narrow that out glanced a shaft of light no brighter than a single star اس نے گل نے کیا کہا cedar box کھولا جب تو کیا ہوا اس نے اچانک سے نہیں کھولا کیوں کہ آپ کو پتا ہے اس کا دل تو تھک کرتا ہی تھا کھولیں گا اس نے تھوڑا تھوڑا کر کے کھولا a crack a crack so narrow اور آرام رام سے تھوڑا سا تھوڑا سا بلکل کھول رہا ہے کہ تھوڑی تھوڑی نوشنی باہر نکلے glanced a shaft of light no brighter than a single star تو اتنی سی روشنی لکلی کہ جتنا ہمیں دور سے ایک سٹارہ نہیں نظر آتا حالانکہ وہ بہت روشن ہے لیکن ہمیں بہت دور سے بہت تھوڑا سٹیمٹ مٹا ہوا نظر آتا ہے اتنی صرف روشنی ابھی باہر نکلے تھوڑا سا crack کر رہا تھا اتنی روشنی ہوئی اتنی سنگل سٹار کی ایک سٹار کی صرف ہم دیکھ سکتے ہیں زیادہ سٹاری نائٹ ہو تو آپ کو پتہ ہے زیادہ روشنی ہوتی ہے اگر ایک سٹار ہو تو بہت کم سی روشنی ہوتی ہے اچھا اتنا صرف بھی اس نے باکس کھولا پھر ریون پوٹ his hand to girl's foot اب اتنی سی روشنی تو کیونکہ ہو گئی تھی اور اس نے ریون نے کیا کیا اپنا ہاتھ گل کے foot پر لے گیا جہاں اس کو کانٹا چوباوا تھا پھر اس نے یہ پریٹینڈ کیا یہ اس نے کیا آپ کہہ لیں کہ ایسے ظاہر کرایا کہ اس کو کانٹا نظر نہیں آرہا کیونکہ روشنی کم تھی حالانکہ اس سے نظر آرہا تھا وہ اندھیرے میں میں بھی نکال سکتا تھا کانٹا لیکن روشنی کے لئے اس نے یہ پریٹینڈ کیا کہ اس کو نظر نہیں آرہا انسٹیڈ ہی پوسٹ اٹن ڈیپر تو اس نے کیا کیا نکالنے کی وجہ اس کو اور ڈیپ پوسٹ کر دیا اور گہرائی میں یعنی کہ اس کو اور زور لگایا اور اندھا چلا گیا کانٹا سکوی کرائیڈ گل می فوٹ تو گل چیخا ہو میرا پاؤں ظاہرہ جب کانٹا اندر پوش ہوا تو درد تو ہی ہوگی گل کو مور لائٹ مور لائٹ شاؤتیڈ ریون ریون نے کہا اور روشنی اور روشنی کرو یار مجھے نظر نہیں آرہا نظر آئے گا تو نکالوں گا کانٹا بائر اس نے تھوڑا سا اور کھول دیا ڈبے کا ڈکن سردیوں کا چاند کی طرح سردیوں میں بادل زیادہ ہوتے ہیں تو مون کی لائٹ ہوتی تو ہے لیکن کلیر نہیں ہوتی کیکو اس پر بادل ہوتے ہیں اب ایک سٹار سے ایک ونٹر مون لائٹ کی طرح روشنی ہو گئی مطلب تھوڑا سا اور برائٹ نیس ہوئی ریون ریچ اگین فردہ تھوڑن اینڈ پوش ایٹ ایون فردہ انٹو سوفٹ فلیش اف گل فوٹ اوہ اس نے اس کو اور دبا دیا اور اس کے ماس میں چلا گیا اندر سوفٹ فلیش میں چلا گیا مور لائٹ روڈ ریون ریون پھر چلایا اور روشنی سکوی 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 سکریم گل تو گل چیخ رہا تھا زائرہ کانٹا وہ اندر پوش ہوتا جائے تھا اس کو پین ہو رہی تھی اور اپنی درد میں جب انسان کو بہت زیادہ تکلیف اس کو پتہ نہیں چاہ رہا ہوتا بھو کیا کر رہا ہے تو اپنی درد میں اس نے پورا ڈکن کھول دیا سیڈر باکس کا جیسے ایک مچھلی نے اچھلتی پانی میں سے ایسی اچھل کے جو سورج ہے وہ اس باکس میں سے باہر نکل آیا ہے اور کیا ہوا لائٹ روشنی اور گرمائش وامت یعنی کہ سورج کی روشنی اور ہیٹ دنیا پہ آئی ٹھیک ہے اس طرح سے سورج کی روشنی آئی اب وہ دوبارہ سورج جب ڈیبے میں سے نکل گیا تھا سان لائٹ نکل گئی تھی سورج نکل گیا تھا تو اب گرم جتنا بھی چیختا چلاتا جتنا بھی شور مچاتا روتا تو وہ واپس تو آنے والا نہیں تھا ریچ کیپچر تو اب دوبارہ ہو نہیں سکتا تھا سیڈر باکس میں جو اس کے پروں کے نیچے سیف ہائیڈنگ پلیس اس نے بنائی ہوئی تھا اس کو چھپانے کے لئے محفوظ جگہ بنائی ہوئی تھی وہاں اب دوبارہ آ نہیں سکتا تھا اور ہی کیپچر نہیں ہو سکتا تھا سن جتا مرضی وہ گل چیختا اور چلاتا تھا ٹھیک ہے یہ بات یہاں بتائی گئی ہے اچھا تو بچوں مزے کی لگی نا سٹوری آپ کو اب آپ نے کام پہ آ جانا ہے کہ آفٹر ڈیڈنگ پہ سٹوری آنسر دا فالنگ قویسچن ان سوالوں کو جواب دینے ہیں دید دا فور سٹیٹمنٹ گیون بلاو سیلیکت دا ون وچ بیسٹ ایکسپیرینسز دا مین آئیڈیا آف دا سٹوری ہم دب ایکھنا ہے کہ سٹوری کا مین آئیڈیا کو ان چاروں سٹیٹمنٹ میں سے کونچ سٹیٹمنٹ سٹوری کا مین آئیڈیا اچھا طریقہ سے ایکسپریس کرتی ہے واضح کرتی ہے یعنی کہ ایک ٹاپک مین سینٹنس مین آئیڈیا ہم نے بتانا ہے کہ ریون کے پاؤں میں سے کانٹا نکالنا تو ریون کے پاؤں میں سے تو کانٹا آپ کو پتا ہے نا چوبہ ہی نہیں تھا کانٹا تو چوبہ تھا گل کے فوٹ میں پرندوں جانرو کی میٹنگ ہل پہ the release of daylight over the earth یعنی کہ زمین پر daylight کا نکلنا کیسے daylight آئی تھی زمین پر اس کا یہ مطلب ہے the capture of daylight in the cedar box daylight کا cedar box میں capture ہونا قید ہونا تو ان چاروں میں سے کون سبس سٹیٹمنٹ ہے جو آئیڈیا ایکسپریس کر رہی ہے مجھے پتا ہے آپ کے میند میں یہ آرہے کہ سی والا ہے تو دیفینیٹلی بچو سی والا یہ ہے اب دیکھنا پہلے تو ہی irrelevant کے کہ ریون کے فوٹ میں تو تھا ہی نہیں تھون اس کے تو پاؤں میں چوبہ ہی نہیں تھا کانٹا دوسری اینیملز اور بیٹلز کی میٹنگ بھی یہ بھی ٹھیک ہے اول بولتا ہے لیکن ہمیں یہ کلیر نہیں ہے کہ جو ریون ہے اور گل ہے وہ اینیملز تھے ٹھیک ہے ان کے پروں کا ذکر ہوا گل کے لیکن پھر بھی مطلب اتنا قریب نہیں ہے جتنا قریب یہ ہے ریلیز اف دے لائٹ اوور دار ٹھیک ہے اور یہ بھی کیپچر کیپچریشن تو ہوئی نہیں نا اس میں کیپچر تو آر لائٹ اس میں تو ریلیز ہوئے تو اس لئے جو سی والی سٹیٹمنٹ ہے وہ زیادہ اچھی طریقے سے میرا ایڈ ایکسپریس کر رہی ہے سی اس دا کریکٹ سٹیٹمنٹ یہ نیچے لکھا ہوئے میں نے آپ کو آرادی ایکسپلین کر دیا لیٹ دا فالنگ سٹیٹمنٹ ٹی اور ایف ایس ٹو اور ایف ایف ایس فال ریون اور گل پریندے تھے تو ٹھیک ہے یہ کیونکہ ہمیں پروں کا ذکر ہوا ہے تو پروں سے ہمیں یہ پتا چاہتا ہے کہ یہ برڈز ہی تھے ٹھیک ہے یہ چو سٹیٹمنٹ ہے اور گل اور ڈیون آر ریلیٹیڈ وہ دونوں ریلیٹیڈ تھے ریلیٹیو تھے ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے تو آپ نے اوپر نوٹ کیا ہوگا کزن ایک بار جب اس کو پاؤں میں کانٹا چوبا تھا نا گل کے تو ریون نے کزن کا ورڈز کیا تھا کہ کزن کیا ہوئے تمہیں یہ اس طرح کر کے تو اب کزن سے پتا چاہ رہا ہے کہ یہ ریلیٹیو تھے دونوں رشتہ دار تھے تو یہ بھی ٹھو سٹیٹمنٹ ہے ریون فیلٹ ایمپورٹنٹ بینگ کسٹوڈیون آف لائٹ نہیں تو ریون تو نہیں تھا کسٹوڈیون کون تھا بھلا آپ کو پتا ہے نا گل تھا کسٹوڈیون دیلیٹ واز تو یہ والی سٹیٹمنٹ جو ہے فال ہوگی ٹھیک ہے یہ ٹھو ہے اس میں ہم لکھے جاتے ہیں یہ بھی ٹھو ہے اور یہ بھی ٹھو ہے اور یہ جو ہماری ہے یہ سٹیٹمنٹ فال ہے اوکے فور دیکھتے ہیں دیلیٹ واز کپٹ انڈرہ ونگ ونگ میں تو نہیں رکھی گئے پروں کے نیچے تو نہیں دیلیٹ رکھی تھی دیلیٹ کانا رکھی تھی سیڈر بوکس میں آپ کو پتا ہے تو اس لئے یہ بھی سٹیٹمنٹ فال ہوگی ریون پوچھتا تھوڈ انٹو گلز فوٹ ریون نے پوچھ کیا تھا تھوڈ گل کے پاؤں میں ایسا نہیں ہے بعد میں اس نے پوچھ کیا تھا لیکن فرس ٹائم اس نے نہیں پوچھ کیا فرس ٹائم نیچرلی اس کو ہوا چوبا تھا ٹھیک ہے تو یہ بھی سٹیٹمنٹ فال ہوگی یہ والی بھی اگل ایٹ ونس اوپن دہ بوکس فور ریون پوچھتا تھوڈ ایک بار اس نے گل نے دبا کھول دیا تھا نہیں اس سے تو تھوڑے تھوڑے کریکس کیا تھا اس کا دلی نہیں کر رہا تھا کھولنے کے لئے تو یہ بھی سٹیٹمنٹ کے ہوگی فال ہوگی دہ سن لائٹ سلپ آوٹ آف دہ باکس سلپ آوکے سلپ آوکے سن باکس میں سے وہ نکال آیا ریلیز ہو گیا یہ والی ایٹ ویسٹیٹمنٹ اور ایچ والی دیکھیں گیل رو بینسن is the author of the tale گیل رو بینسن نہیں ہے اوپر ہم نے نام پڑھا ہے وہ نام کوئی اور تھا ایٹ ویسٹیٹمنٹ بھی کیا ہوگی فالس ہوگی ایک سٹیٹمنٹ بھی کیا ہوگی ٹھیک سٹیٹمنٹ بھی کیا ہوگی سٹوری اباؤڈ سٹوری کس چیز کے بارے میں تھی تو یہ اپنے لفظوں میں لکھنا ہے اچھے بچوں کی طرح ٹھیک ہے لکھیں گے تو آپ کی انگلیش اچھی ہوگی اس سے what natural event the writer is trying to explain in this story natural event کونسا اس نے explain کیا سٹوری میں تو اگر بتائیں نا sunrise day light والا کیونکہ سورج نکلنا ایک natural event ہے وہ اس نے اس میں explain کیا اس کو بھی آپ چار پانچ لائنیں بیٹھ کے اچھے بچوں کی طرح انگلیش میں لکھ سکتے ہیں تو آپ لکھیں گے what is a myth myth کیا آیا تھا اس میں تو ان تینوں سوالوں کے جواب آپ خود دیں گے آپ خود بل کے لکھیں چار چار پانچ پانچ لائن لائنز خود لکھیں انگلیش میں ٹھیک ہے اس سے آپ کی لینگویج اچھے ہوگی purpose یہ ہے کہ آپ کو لینگویج میں آپ کو زیادہ master کرنا اس لئے آپ کو یہ سب کچھ کروایا جا رہا ہے ٹھیک ہے it is an ancient story containing magical and religious ideas یہ ایک قدیم کہانی ہے contain کیا کر رہی ہے magical جادوی اور مذہبی ideas پہ موجود ہیں it describes an early attempt of mankind to understand their surroundings and to give meaning to life یہ بیان کر رہی ہے کہ انسان کی mankind کی انسانیت کی اپنی زندگی کے لیے اپنے ماحول کو strong ڈنگز کو سمجھنے کے لیے اور زندگی کو مطلب ایک meaningful purposeful بنانے کے لیے اس کی early attempt تھی جو پہلی کوشش تھی اس کو describe کر رہی ہے an honest plain sensibly country mouse is said to have entertained in his hole یہ ہم دوسری سٹوری پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں introduction دیا گیا تو ہم یہ دیکھتے ہیں دوسری سٹوری an honest plain sensible country mouse is said to have entertained in his hole ایک honest plan اور mouse کہتے ہیں چوہے کو یعنی ایک ایماندار اچھا سا sensible اکر شعور والا چوہ اپنے ہول میں اپنے سوراک میں رہا کرتا تھا entertain یعنی موج مستی سے رہتا تھا اپنے سوراک میں مزی سے رہتا تھا one day ایک دن کیا ہوا a fine mouse of the town ایک town کا ایک اچھا سا چوہا fine mouse fine person کہتے ہیں society کا جو اچھا آدمی ہوتا ہے کیونکہ یہ چون کی society ہے اس لئے fine mouse کے ہم بات کر رہے ہیں having formerly been play fellows together ایک اچھا چوہا fine mouse جو کنٹری mouse وہ دونوں fellows تھے کبھی کبھی کلاس میٹ تھے رہ چکے تھے وہ پرانے ان کے تعلقات تھے پرانے ان کی ساتھ الیک سلیک تھی جس نے ایک بار اس کے پاس آنے کے لئے مافی مانگی تھی وہ اس کے پاس آیا جو کنٹری mouse ہے جو ہول میں رہتا تھا اس نے سوچا کہ اس کی عزت کرنی چاہیے جو فائن mouse اس کے پاس آیا ہے اس کا مہمان تھا اس نے سوچا کہ اس کو رسپیکٹ دینی چاہیے ان آل رسپیکٹ ستھار طرح سے اس کو آنر دینی چاہیے اور اس نے اپنے اس گیسٹ کے لیے گریٹ پارٹی پیسے ارینج کیا جتنا کہ وہ کر سکتا تھا اس نے ارینج کی اپنے گیسٹ کے لیے اس نے اس کے سامنے ریزر کیا یعنی رکھا کیا رکھا ڈیلیکیٹ گری پیس پیس کہتے نا مٹر کو دانے جو ہوتے ہیں تو گری پیس کو ہوتے ہوں چیز چیز آپ پتہ پنیر کو گئت پنیر کے نئی پنیر کے تازہ فریش چیز کے پیرنگ کچھ رکھے ایک چمکتا ہوا تازہ سیب رکھا اس کے لئے ٹھیک ہے یہ سارا اس نے اس کی مہمان نوازی کے لئے کیا جو فائن ماؤ اس کے پاس آیا تھا پتہ جب آپ کئی مان جاتے آپ کھانے کا دل بھی کر ہو کہتے نہیں تینک رہن دیں کوئی بات نہیں کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے ایسے فارمالٹیز کرتے ہیں تو اس نے خود کو منع کیا اچھے طریقے سے وہ نہیں کچھ کھائے گا لس ترینجر should not have enough but مطلب مجھے پیش کرنے کے لئے اس نے سب میرے پاس رکھ دیا تو اس نے خود کو منع کیا یہ سوچ کے بٹ that he might seem to bear the other company said and nibbled a piece of written straw very busily تو کیا وہ ایک دوسرے باتیں کرتے کرتے یعنی ایک دوسرے کمپنی دیتے وہ اس نے بیٹھ کے اس کے پاس اور ایک سٹرہ چیز کسی چیز اس نے اٹھا لیا ایک ٹکڑا اٹھا اس کو کھانے لگ گیا آخر کار اس نے یہ کہا کہ آخر کار مجھے سٹرہ سٹرہ کہتے چمک کو سپارک آف کہا جا رہا اپنے ٹون کا چمک تھی اس نے یہ کہا بتا اس نے بیٹھ کے ایک ویٹن سٹرہ اٹھا لیا یعنی گندم کا سٹرہ بوسا سا یعنی کچھ کھانے میں رکھا ہوگا وہ کھانا شروع کر دی ساتھ اس نے یہ کہا کہ مجھے اپنے ساتھ تھوڑی فری ہونے کی اجازت دو یعنی کہ میں تم سے فرنکل بات کر سکوں تم ہونے کیسے رہ لیتے ہو اس نے اس سے پوچھا پہلے اس نے اجازت دی اس نے فرنکل بات کی اس نے گندے سے ملینکل دلٹی نیسٹی سے ہونے تم کیسے رہ لیتے اس میں رہنا کیسے برداشت کر لیتے اس میں کچھ پی نہیں ہے سوائل لگڑیوں کے میڈوز میڈوز کہتے ہیں گاس پھوس سبزہ زار گاس کی جگہ گرین ریج اور پہاڑ ریویچولز کہتے ہیں حریف کو دشمنوں کو درخت پہاڑ دشمن اور کچھ نہیں ہے کیا تم پرندوں کے جو برڈ چیرپن یعنی پرندوں کی ان کی گفتگو کا پریفر نہیں کرتے یعنی کہ تم یہ نہیں چاہتے کہ ان کلٹیویٹی ڈیزر یعنی کہ غیر کاس شدہ ایک سہرہ اس کی شان دیکھ اس کی عدالت کی اب جو ڈاؤن ماوس ہیں وہ کنٹری ماوس کنٹری ماوس آپ پیسے لینے کہ ایک جیسے دہا تھی نہیں ہم لیتے کہ رولر ایڈیا سے جو بلاؤں کرتے ہیں اور جو ماوس تاؤن ماوس ہے وہ سیٹی کا ماوس شیئر سے ہے تم یہ نہیں چاہتے یہاں پہاڑوں میں گندے سے ہول میں تم کیا رہے ہو رہنا پسند کر رہن پرندوں کی چہہار سپلینڈر نیس اور ڈیزر پاؤگے اس لمحے کو تم ضائع نہ کرو تم میرے ساتھ چلو ٹھیک ہے وہ اس کو اگری کر رہا اپنے ساتھ ٹاؤن میں لے جانے پہ ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھو حملہ زبال نہیں ہے اور اس لئے ہم ری پس کھونے کے لئے کچھ ٹائم نہیں ہے آج کے دن کو جو آئے کرو اور یہ نہیں پتا کہ ہم نے کب چلے جانا ہے یہ ہمارے پاس آئے کرنے کے لئے کچھ ٹائم نہیں ہے اس لئے تم مختصر ٹاؤن ٹائم اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے ساتھ اس ہی رات ٹاؤن چلا جائے گا وہ دونوں اکٹھے سفر پا روانہ ہوئے چھپکے چھپکے شام کے بعد جنہی کہ ایوننگ کلوز ایوننگ ہونے جانے کے بعد انہوں نے ایسے کیا تقریبا میڈ نائٹ تک سفر کرتے رہے ٹیویل کرتے رہے اور میڈ نائٹ میں کیا ہو وہ ایک گریٹ ہاؤس میں داخل ہوا وہ میبی اس کا ہاؤس ہو یا کچھ بھی ہو آگے دیکھتے ہم کہاں گیا یہ جہاں بہت ساری ایکسٹر آرڈنی انٹرٹیرمنٹ تھی یعنی کہ یہاں بہت زیادہ انٹرٹیرمنٹ کے لئے بہت کچھ تھا وہ گریٹ ہاؤس میں ساف ستا کیا نوکر ہائیڈ انڈر دی سیٹ آف آ ونڈو کی سیٹ کے نیچے ہائیڈ کرنے کی جگہ تھی رہنے کی چھپ جگہ تھی مطلب جو گریٹ ہاؤس جہاں لے گیا تھا اس کو ٹاؤن ماؤ پریشن کارپیٹ کنٹری گیسٹ کو جو کنٹری ماؤس تھا اس کو لے کیا پریشن کارپیٹ کارپیٹ اس کے درمیان میں رکھ دیا تو اب اس کی باری تھی مان روازی کی ہو انڈید اقویٹ ہمسل ریدنیس اور ایڈیس چینجن جو کوشیز ایلیجن جن تیسٹی جو جو کنٹری ماؤس اٹموس ریدنیس بلکل تیاری کے ساتھ کیا کہ کچن میں جا کچن جو کچن کچن مطلب اس کو کارپیٹ پر بٹھانے کے بعد کنٹری ماؤس تا ماؤس جیسے اپنے گھر میں رہتا ہوتا تھا موجوں سے ویسے رہن لگ گیا ایک بڑا گریٹ کنٹری ماؤس سیٹ خوش ہونے لگا پہلی بار آیا تاون میں رہن سیٹ رہن آیا کسی دروازہ کھولا کنٹری زور سے اب ظاہر ہے وہ چھوئے تھے دروازہ کھلنے کے دیر تھی تو آگے پیچھے ہونے سوفوں کے نیچے یا بیٹ کے نیچے چھپنا تھا اور اس کنفیوزن میں آگے کچھ لینا جائیں کسی کے پاؤں کے نیچے آکے دائننگ روم جو دائنگ روم میں آیا تھا پاؤں وہ خوف سے مرنے کے قریب ہو گیا یعنی کہ وہ ظاہر ہے اس نے تو انسان اور اتنا بڑا کچھ دیکھا ہی نہیں تھا اتنا حملہ اور یہ سب کچھ تو مرنے کے لئے تیار ہو گیا بڑے بڑے جو مستری تھے بارک بولنے کو بارکنگ کا گیا ان کے لئے بارکنگ چھوہوں کے لئے دونوں نے ایک بار اپنے گلے کھولے یعنی کہ وہ آپس میں باتیں کر رہی ہوں گے تو کنٹری ماؤس خوف سے مرنے کے قریب ہو گیا باتیں کر رہی تھے سارا گھر گونج رہا تھا اونچی باتیں کر رہ رہ ہوں گے آخر کار اس نے خود کو ریکاور کرتے ہوئے کس نے بڑھلا کنٹری ماؤس نے اس نے یہ کہا اگر تمہاری ٹاؤن کی زندگی ایسی ہے تو یہ بہت اچھی ہوگی تمہارے لئے مجھے میرا پرانا جو میرے پرانی بل مجھے وہ دے دو اگین دوبارہ سے ہوم لی وہاں مجھے اپنے گھر کا کھانے کے لئے اور بے شک اس طرح جو کچن میں رنگ برنگ کھانے کھانے کھاتے وہ نہیں ہوتے لیکن کمفرٹیبل میں وہاں ہو رہتا ہوں اور ہوم لیسنیس کی فیلنگ مجھے جو یہاں آرہی ہیں وہ بہاں نہیں آتی اچھا یہ ایسی کوفی ٹیفیکلٹ یا طریقے سے تھی لیکن مین بات اس میں یہ ہی ہے کہ اپنا گھر چھوڑ کے دوسری کے طرف آ جانا اور یہ مطلب آپ نے یہ سٹوری سے سیکھا کہ اپنا چیز اپنی ہوتی ہے ہوم is the east or the west home is the best یہ آئیڈیا آپ کنکلویون میری طرف سے کبھول کر رہے ہیں فیبل کہتے ہیں فریدم and security in life تو possible آنسر یہ ہے جو لیسن سیکھ ہو گیا to each his own environment ہر ایک بندہ اپنے محول میں سیٹر رہتا ہے یہ دو تین چار لفظوں میں آپ کنکلویجن بتایا گیا لیکن آپ نے اس کو لکھنا ہے آپ چار پانچ لینے خود لکھیں گے انگلیش کھول کھونچی آواز میں باتیں کر کے ڈرتا دمکتا وہ نہیں تھا جیسے وہ وہ آکے فیل کر رہا تھا تو security freedom جو اپنے گھر میں تھی اس کو بائیر تو محصر نہیں آئی تھی اس میں یہ بتایا گیا تو آپ سٹوریز کو صرف ریڈ کرنا تھا لیکن میں نے سارا سمجھ دیا سمجھ آپ ریڈنگ کا بھی بچو فائدہ جب آپ کو سمجھ آرہی ہو تو میں تو کوشش کیا آپ کو سمجھ آجائے آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ نے سٹوریز کو ریڈ کرنا ڈکسنی میں میننگ نہیں دیکھ نے is there anything common between the two stories دونوں stories میں کچھ چیز common ہے یعنی ایک سی ہے دوسرا ہے are there any specific lessons the authors want you to learn تو کیا کوئی مقصود سبق ہے جو آپ کو دونوں سٹوریز ہمیں لیسن دونوں میں سے ملا ہے this bring us to end of our first lesson first lesson ہمارا ختم ہو گیا let us recapture recall what we learn today پہلے lesson میں پہلے یہ پڑھا دکشنی کو کیسے use کرتے ہیں دوسری چیز پڑھے read simple text to find the general mini simple text simple story آپ ریڈ کرنا لیکن میں نے آپ کو سمجھا دیا consult your reading package for assignments related to the lesson your next lesson will تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ handouts دیں گے وہ read کریں تو میں نے آپ already handouts سے پڑھا ہے handouts سے سمجھا ہے تو یہ first lesson ہمارا complete ہوتا ہے بچو یہ hopes ہو آپ کو سمجھائی ہوگی اچھے سے کوئی بھی kuria کوئی بھی آپ کو بگویٹی confusion آپ پوچھ سکتے اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ